اسلام علیکم میں ڈاکٹر اکرا حامد آج اس ٹوپیک کے اوپر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گی وہ یہ ہے کہ لو یا زیرو سپرم کاؤنٹ کی کیا وجہ ہوتی ہے یا ایزو سپرمیا کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آدھی ویڈیو ریکارڈ کروں گی جس کے اندر میں یہ چیز کو کور کروں گی کہ زیرو سپرم کاؤنٹ کی کیا وجہ ہوتی ہے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سپم کاؤنٹ زیرو یا لو ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کا علاج ممکن ہے اگر ممکن ہے تو اس کا علاج گیا ہے چلیں جی پروسیڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف وہ ہے لو یا زیرو سپم کاؤنٹ کی کیا وجہ ہوتی ہے تو لو یا زیرو سپم کاؤنٹ جب آپ کے پاس ایک ٹیسٹ رپورٹ میں سیمن آنالیسیز کا جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ٹیسٹ رپورٹ کے اندر آپ کے آ جاتا ہے کہ آپ کا سپم کاؤنٹ زیرو ہے یا لو ہے تو ہم ایک رپورٹ کو کنسیڈر نہیں کرتے پھر ہم اس رپورٹ کو یعنی آپ سے دوبارہ ٹیسٹ کو ریپیٹ کرواتے ہیں کسی اچھی ریلائیبل لیبورٹری سے پھر بغیر ٹریٹمنٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوبارہ وہی ریزلٹ آیا ہے کیا سپم کاؤنٹ ابھی بھی لو یا زیرو آئے ہیں اگر دوبارہ لو یا زیرو آتے ہیں تب جا کے ہم اس رپورٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں اب جب کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ فورسپوس آپ کا سپم کاؤنٹ زیرو آیا ہے یا لو آیا ہے سیمن آنالیسیز میں یہ چیز ویریفائی ہو گئی ہے تو اگلی چیز مریض جو پوچھتا ہے ہم سے وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میرا سپم کاؤنٹ لو کیسے ہوا یا زیرو کیسے ہوا جو دماغ ہوتا ہے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں پچوچری اور ہائپو تھالمس وہاں سے ہارمون کی پروڈکشن ہوتی ہے اور پھر ہارمون آپ کی بلڈ سٹریم کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ ہارمون جاتے ہیں آپ کی ٹیسٹیز میل کی ٹیسٹیز کے اندر جہاں پہ جا کے وہ جرسین میں تبدیل ہوتی ہیں اور جرسین میں تبدیل ہونے کے بعد انٹرکوس کی صورت میں وہ بوڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں خارج ہو جاتے ہیں یا پھر ایجیکولیٹ ہو جاتے ہیں اب جیسے کہ میں نے بات کی کہ آپ کے سپمپس یا آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ آپ کا دماغ بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کا ٹیسٹیز بھی کنٹرول کر رہی ہے تو بیسکلی یہاں پہ دو لیولز آ جاتے ہیں جن دو لیول میں ایشو آنے کی وجہ سے آپ کا سپمپ کاؤنٹ لو یا زیرو ہو سکتا ہے سیمن انالیسیس کی ریپورٹ کے اندر اگر تو آپ کا سپمپ کاؤنٹ زیرو یا لو آپ کے دماغ میں مسئلہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے ہائپو تھائلمس یا پیٹوٹری کے اندر مسئلہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو پھر پہلے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ کہیں آپ کے بچپن میں کوئی آپ کو دماغ پر چوٹ لگی ہو یا ویسی کبھی چوٹ لگی ہو یا دماغ پر شوائن لگی ہو جس کی وجہ سے لو یا زیرو سپم کاؤنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ دماغ سے ہی ہورمون کی پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی اب کیونکہ دماغ میں ہی مسئلہ ہے تو پیٹوٹری یا ہائپو تھائلمس سے ایف ایس ایچ بن ہی نہیں رہا جب ایف ایس ایچ بن ہی نہیں رہا تو وہ ٹیسٹیس پہ جا کے اثر انداز بھی نہیں ہو رہا تو اس لئے جیسے ہی سیمن انالیسیز کے ریپورٹ میں ہمارے پاس پم کاؤنٹ زیرو آتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ ریکمینٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ہورمونز کا ٹیسٹ کروانا ہے ایف ایس ایچ ہورمون کا ٹیسٹ کروانا ہے بیسکلی یہ ایف ایس ایچ ہورمون جس کو فولیکل سٹیمولیٹنگ ہورمون کہتے ہیں یہ فیمل اور میل دونوں کی بوڈی میں دماغ کے اندر ہی بنتا ہے ہائپو تھائلمس یا پیٹوٹری کے اندر فیمل بوڈی کے اندر ایف ایس ایچ ایک پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کرواتا ہے جبکہ میل بوڈی کے اندر ایف ایس ایچ سپرم پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کراتا ہے اس لیے جیسے ہمارے پاس سیمن انالیسیز کے اندر سپرم کاؤنٹ زیرو یا لو آتا ہے تو فوراں آپ کا ڈکٹر آپ سے ایف ایس ایچ یعنی کہ ہارمونز کا ٹیسٹ کرواتا ہے اگر ہمارے پاس اس ٹیسٹ کے ریپورٹ بلکل ٹھیک آ جاتی ہے تو ہمارے پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ دماغ میں نہیں ہے مسئلہ اب دوسرے لیول ٹیسٹیز کے اندر ہے تو پھر ہم ٹیسٹیکولر فیلیر کو دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کی بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہو کوئی انفیکشن ہوا کوئی ہرنیا کی سرجری ہوئی ہو جس کی وجہ سے ٹیسٹیز کے اندر سپرم صحیح طریقے سے بن نہیں رہے جراسیم صحیح طریقے سے بن نہیں رہے تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ کا ڈکٹر آپ کو ٹیسٹیکولر ڈاپلر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے تو ٹیسٹیز کا سائز کتنا ہے اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹیز کے اندر بلڈ فلو کیسا ہے اب ٹیسٹیکولر فیلیر میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں ایک وہ جن کو پاسٹ میں کوئی انفیکشن رہا ہو یا ہرنیا کی سرجری رہی ہو جس کی وجہ سے انفیکشن آ گیا ہو دوسرا ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے جم کی ہو اور بہت زیادہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کا انٹیک کیا ہو یا پھر اینابولک ہارمون لیتے رہے ہو ہائی کونٹیٹی میں بہت زیادہ دیر کے لیے جس کی وجہ سے ان کا اپنا نیچرلی جو سپرم کی پروڈکشن ہے وہ ختم ہو گئی ہو اگر یہ ٹیسٹ بھی ہمارے پاس صحیح آ جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ سیمن انالیسیز کے اندر تو آپ کا سپرم کاؤنٹ زیرو یا لو آیا ہے لیکن ان دونوں ٹیسٹ میں اگر ہم نے دماغ کے لیول پہ چیک کیا تو وہ بھی ٹھیک آیا جب ہم نے ٹیسٹیز کے لیول پہ دیکھا تو وہ بھی ٹھیک آیا تو اس سے ہم نے یہ رول آؤٹ کیا کہ مسئلہ ان دونوں میں نہیں ہے مسئلہ کسی اور جگہ پہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اپسٹرکشن کوز ہو لیا پھر آپ کا کیس جو ہے وہ یورالوجسٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ کس لیول پہ پشاپ کی نالی میں کوئی انفیکشن آنے کی وجہ سے آپ کی جو سکریشنز ہیں ان میں سپمز نہیں آرہے ان میں جراسیم نہیں آرہے خالی وہ سکریشنز ہی آرہی ہیں میں امید کرتی ہوں میری آج کے ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ لو سپم کاؤنٹ یا زیرو سپم کاؤنٹ کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے میں ویڈیو بنا کر اپنی اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ اپلوڈ کروں گی اس لیے جنگ لوگوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے فرٹیلیٹی آویرنس کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہیں جس میں میں آپ کو دیپتھ میں انڈیٹیل انفرمیشن دوں گی فرٹیلیٹی آویرنس کو لے کر اس میں میں دونوں کی فرٹیلیٹی کو کور کروں گی جس میں میل انفرٹیلیٹی کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں اور فیمل انفرٹیلیٹی کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جو کہ گائنی سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں چلیں جی ملتے ہیں اگلی پھر کسی نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ